بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس ٹینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کے ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہوں آپ رحمت اللہ علیہ کو بزریا کشف اس کی بد نیتی کی خبر ہوئی اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث عاظم رحمت اللہ علیہ ہوں گے آپ نے اس کے دل کی بات کو بھامتے ہوئے فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں چور نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو فوراں قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا آپ کو ان کی حالت پر ترس آ گیا آپ نے اللہ عزا و جل کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی اے غوث رحمت اللہ علیہ اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی اور وہ چور آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر فائض ہو گیا ایک روز آپ کی مجلس میں علماء و فقراء اور عقیدت مندوں کا حجوم تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ مسئلہ قضاء و قدر پر تقریر فرما رہے تھے اور لوگوں پر کیف و استغراق کا عالم تاری تھا اچانک چھت میں سے ایک نہائیت خوفناک اور زہریلہ سام گیرا اس کے گرتے ہی بھاگ دوڑ مچ گئی اور سام پر اس کی حیبت چھا گئی لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور کھڑے ہو کر ویس فرما رہے وہ سام پرینگتا ہوا آپ کے کپڑوں میں گھسا اور تمام جسم پر پھر کر گردن پر سے ہوتا ہوا اتر کر سامنے آگ کھڑا ہوا جو لوگ وہاں موجود رہ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو گیا لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے ہی ان کی حیرانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا اس سام نے کہا کہ میں اب تک بہت سے علیاء اللہ کو عزمات چکا ہوں مگر میں نے آپ جیسا استقلال کسی میں نہیں پایا اس کے جواب میں میں نے اس سے کہا کہ میں چونکہ اس وقت مسئلہ و قضاء و قضر بیان کر رہا تھا اور تو موقع دیکھ کر گرا میں تلسے ڈر تھا کیوں تو بھی تو زمین کا ہی ایک کیڑا ہے قضاء و قضر نے مجھے متحرک کر رکھا ہے تیرے گرنے سے میرے قول و فال میں تتابق و توازن پیدا ہو گیا حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا نے بیٹھ کر دی اور وہ آپ کے کپڑے پر پڑی آپ نے جلال میں آ کر اوپر اس چڑیا کی طرف دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ کی اس جلال بھری نظر سے چڑیا مر گئی اور نیچے گر گئی اس کے بعد حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے اس کپڑے کو اتارا اور دھویا اور وہ قیمتی کپڑا اپنے ایک خادم کو دے کر فرمایا اسے جا کر بیچ دو اور قیمت رائے خدا میں صدقہ کر دو تاکہ اس چڑیا کی موت کا بدلہ ہو جائے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں